اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں حافظ شاہد عزب رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ایام خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں گزشتہ دنوں سے آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے اندر جو محور کچھ ناغوار ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان پر شارع بڑھ سائی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ اسٹیڈ فائر کر کے پھر ان کے ذمہ دران کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کے حالے سے مارچ نکالا تھا اور پھر اس کو روکا گیا شیلنگ کی گئی گولیاں بٹسائے گئیں اور گولی لگنے کی وجہ سے ایک محمد مادر رضوی جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن تھا وہ شہید ہو گیا پھر اس کے سوم کے حوالے سے ختم دلانے کے لیے پریس کلپ کا مدرک کے اس روٹ کو اپنایا اس جگہ کو اپنایا کہ یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں پر ہم اپنا ختم دلا کر اگلہ لاحی عمل پیش کر کے ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے جیسے ہی اٹھانہ قدوبر آتی ہے اور پریس کلپ پر مفتی محمد قاسم فخری صاحب باہر پہنچتے ہیں پریس پہلے وہاں پر موجود ہوتی ہے اور مفتی محمد قاسم فخری صاحب کو وہاں سے گرفتار کر دیا جاتا ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو جب پتہ چلتا ہے کراچی والوں کو تو وہ ریگل جو کہ اندر دوبارہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو خطیب علیہ السلام علیہ محفروق علیہ السلام کی ان کے حساب موجود ہیں پھر وہاں پر شرنگ بڑھ سی جاتی ہے گولیاں چلائی جاتی ہیں معاملت پھر خراب ہو جاتے ہیں گرفتاریاں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں اور اب تحریک لبیک پاکستان کراچی کی طرف سے پریس کارنفرنس کی گئی جس میں تین بڑے مطالبات رکھے گئے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن پولیس والوں نے ہمارے کارکنان کو زخمی کیا اور جس کو شہید کیا تین لوگوں کو فائر لگے ہیں ایک کے مسانے میں فائر لگا ہے ایک کے سر کو چھوٹا ہوا چلا گیا ہے تیسرے کو سر میں گولی لگیا اور آرپار ہو گی اور وہ موقع پر ہی جامش شہادت نوش کر گیا فرمایا جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو فلفور موطل کیا جائے اور جو رینجر کے اہلکار وہاں پر موجود تھے یہ دوسرا بڑا مطالبہ ہے جو رینجر کے اہلکار وہاں پر موجود تھے ان کا احتساب کیا جائے جو ان کی سزا بنتی ہے فلفور ان کو سزا دی جائے تیسرا کا کہ تحریک لبک پاکستان کراچی کے ادر جتنے کارکنان کو گرفتار کیا گیا بشمول مفتی محمد کارسن فخری صاحب ان سب کو رہا کیا جائے اور ان پر جو جھوٹے مقدمات کیے گئے ہیں ان کو فلفور خارج کیا جائے تحریک لبک پاکستان کراچی کی درف سے پچیس اکتوبر تک یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے سندھ حکومت کو اور پچیس اکتوبر کے بعد دوبارہ لانگ مارچ ہوگا تفضیح نمو سرساد کے حوالے سے کراچی والے میدان میں آئیں گے اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا چلوں گا ابھی کے لیے پچیس اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے تو جیسے ہی پچیس اکتوبر آتی ہے لانگ مارچ ہوگا پھر اس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ اسے بھی آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا